ار جی ڈی سپریمٹ لالو پرشاد نے دوسرے رجو میں فسے ہزاروں بیہاری چھاتروں لاکھوں بیہاری مزدوروں کو لے کر نتیز سرکار کو چیتایا ہے لالو پرشاد نے کہا کہ آج آپ کی پاری ہے کل وقت آنے پر جنتہ آپ کو جواب دے گی اس کو لے کر لالو پرشاد نے ٹوئٹ کیا کہ کبیر کے اس دوہے میں ہمارے مزدور بھائیوں کی بھاپنا اور بیہار سرکار کے لیے سندیش چھپا ہے ماتھی کہے کمار سے تو کیا روندے موئے ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توے لالو عدب نے کہا لاکڈاؤن میں دوسرے راجو میں فسے بیہار کے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ جو رویہ یہ جالیم سرکار اپنا رہی ہے وہی رویہ یہ کروڑوں دکھیارے سرکار کے خلاف اپنائیں گے بتا دے کہ اس سال کے انت تک بیہار میں بیدھان سبا چناؤں ہونے والا ہے اس کو لے کر ہی لالو پرشاد نے نتیش کمار کو چتایا ہے کہ چناؤں میں آپ سے جنتہ پوچھے گی اس کا جواب بھی پبلک ووٹ کے مادیم سے آپ کو دے گی آپ کو بتا دے گی کینڈر کی گائیڈلائن کے بعد اب دوسرے راجو میں فسے لوگوں کے بیہار آنے کا راستہ ساف ہو گیا ہے وہ دھوار کو شرط کے ساتھ گائیڈلائن جاری کر دی گئی ہے اس سے اب کوٹہ سمیت اور نے پردیشوں میں فسے چھاتر سے لے کر مزدور تک اب بیہار آ سکتے ہیں کینڈر کی گائیڈلائن آنے کے بعد بیہار کے مکہ منتی نتیش کمار نے قدھان منتی نرین موڈی کو دھنیوات دیا ہے لیکن اسی بیچ بیہار کے ڈپٹی سی ایم ششیل موڈی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ بیہار کے پاس نہ پریاب بس ہے نہ ہی پوری تیاری سنیے ششیل موڈی نے کیا کہا ہے سنیے ششیل موڈی نے کیا کہا ہے میں ایک سامتی بنے گی جن راجیوں سے آنے والے ہیں وہ انہی راجیوں کے لوگ جو ہیں کیونکہ وہ بھی چاہتے کہ ایک بار لوگ اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ آپ گجرات میں مہراشتہ میں راجستان میں جو سرمی کا مزدور ہیں تو کٹھرائی جرور ہے لیکن ان کے منوے کے چاہ کے اب گھر کے نزدیک جائیں اور جب تک وہ ایک بار گھر نہیں آئیں گے اور کچھ دن راہ کر واپس نہیں جائیں گے تب تک ان کو سنتسٹی نہیں ملے گی اس نے اگر کوئی گھر آنا چاہتا کوئی کیسے رکا جا سکتا ہے لیکن کتنی بسے آئیں گی کب بسے آئیں گی کیا طریقہ ہوگا ابھی تو آج مردیش آیا ہے ہموں کے سچی بیٹھا کر رہے ہیں اور انہی راجیوں کے ساتھ سنپر کر کے اور پوری اس کی یہ کرنیتی جو ہے بنائی جائیں گے وہی نیتا پرتی پر تیجشوی یادو نے کہا کہ وپکش کے آگے سرکار جھکی ہے معلوموں کی تیجشوی یادو لگاتار بیہار کے باہر فسے چھاتراؤں اور مزدوروں کو واپس لانے کی مانگ مکہ منتی نیتیش کمار سے کر رہے تھے لیکن نیتیش کمار نیم کا لنگن کرنے کے موڈ میں نہیں تھے انہوں نے پی ایم موڈی کے حوالے اس بڑے مدی کو کر دیا تھا بعد میں کیند نے ایڈوائزری جاری کر پرواسی لوگوں کو واپس اپنے راز میں لانے کی انہمتی دے دی حالانکہ شوشیل موڈی کے سٹیٹمنٹ کے بعد ماملہ اور بگڑ گیا ہے اب لالو یادو نے بھی بیہار سرکار کو کڑے شبدوں میں چتا دیا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں